فخر زمان کے ساتھ آخر اتنی نائنصافی کیوں کیا فخر زمان اتنا برا کھلاری ہے کہ اب وہ سینٹر کنٹریکٹ کے لسٹ میں بھی نہیں ہے کیا فخر زمان اتنا برا کھلاری ہے کہ اب ان کی جگہ نہ ہی اوریا اسکار میں ہے اور نہ ہی ٹی ٹونٹی اسکار میں کیا آپ کے پاس ایسا کوئی کھلاری ہے جو فخر زمان کو ریپلیس کر سکتا ہے کیا آپ کے پاس ایسا کوئی کھلاری ہے جنہوں نے پورے پاکستان میں دوہرہ شتک بنایا ہو یہ وہی فقر زمان ہے جنہوں نے چمپینس ٹروفی میں انڈیا کے خلاف سنچری بنائی تھی اور چمپینس کا جو ٹروفی ہے وہ جتوائی تھی پاکستان کو یہ وہی فقر زمان ہے جنہوں نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف وہ ایک سو اسی نبے کی اننگز کھیلی تھی اور یہ وہی فقر زمان ہے جنہوں نے نیوزلینڈ کے خلاف جب سب ہی کہہ رہے تھے کہ بھائی صاحب یہ مقابلہ ہار چکی ہے پاکستان لیکن فقر زمان نے پاکستان کو وہ میج اتایا تھا آج آپ نے اس فقر زمان کو ڈراف کیا جس فقر زمان کو آپ کہتے تھے کہ ایک ہی ہمارے پاس impactful کھلاری ہے پاکستان نے آج جسکور جاری کیا اسٹرڈیا سیریز کے خلاف اور نیوزلینڈ سیریز کے خلاف اس میں کافی سارے نئے کھلاریوں کو موقع ملا لیکن فقر زمان کو اگنور کر دیا گیا فقر زمان کو موقع نہیں ملا اور اس کی پیشے کافی وجوہات ہے سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے فقر زمان نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں بابا رضم کے لئے انہوں نے کچھ ووڈز کہے تھے تو شاید وہ غلطی تھی فقر زمان کی اور اس سے پہلے بھی ایک پی سی بھی میں کوئی میمبر ہے ان کے خلاف انہوں نے بھائی کمپلینڈ کی تھی تو اب اس لئے فقر زمان کو ٹیم سے ہٹا دیا گیا نہ صرف فقر زمان کو ٹیم سے ہٹا دیا گیا بلکہ جو سنٹر کنٹریکٹ کے کھلاری ہے مطلب اس میں بھی اب ان کو موقع نہیں ملا سنٹر کنٹریکٹ بھی فقر زمان سے اب چھینا گیا دوسری طرف سے ہارے سروف یا جو باکنگ کھلاری ہے ان کو بھائی صاحب سنٹر کنٹریکٹ مل گیا ہے لیکن فقر زمان جنہوں نے پاکستان کو کافی میچ جتا ہے جنہوں نے پاکستان کو لمبا سرو کیا ہے لیکن اب پاکستان کے بورڈ ان کو اس طرح سلا دے رہا ہے تو میرے حساب سے سب سے بڑا کھلاری فقر زمان ہے پاکستان کا لیکن پاکستان نے ان کو اگنور کیا آپ کی کیا رائے ہے آپ مجھے ضرور کمیٹس میں بتائیے فی الحال اللہ حافظ